اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ توفیق شیخ قادر الفیز اردنہ سکول شواجنگر جلگاؤں سے آئیے پیرے بچو آج ہم نووی جماعت میں ریاضی حصہ دوام کا سبق نمبر پانچ زوربت الازلا اس کے مشکی سیٹ نمبر پانچ اشاریہ ایک کا سوال نمبر پہلا یہ ہم آج حل کرنے والے ہیں تو آئیے پیرے بچو سوال دیکھتے ہیں کہ سوال کیا دیا ہوا ہے ہمیں سوال کچھ اس طرح ہے کہ متوازل ازلا زوربت الازلا و x y z کے وطر نکتہ اوپر قطع کرتے ہیں جس میں ہم کو ایک زاویہ دیا ہوا ہے میزر آف زاویہ s y z یہ ایک سو پائنٹیس درجے ہیں یعنی یہ دیا ہوا ہے ہمیں x y z یہ زاویہ کی پائمائیز دیئے لئے ہمیں ایک سو پائنٹیس درجے ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ ہو تب دو زاویہ معلوم کرنا ہے زاویہ x w z اور زاویہ y z w اس کی مدد سے یہ دونوں زاویہ معلوم کرنا ہے آگے بھی یہ سوال اگر لمبائی o y یہ پانچ سم دی جائے تو آپ کو wy کی لمبائی معلوم کرنا ہے تو یہ پیارے بچوں ہم اس کو آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سب سے پہلے دیاوا لکھ لیتے ہیں ہمیں دیاوا ہے کہ میزر آف زاویہ x y z برابر 135 درجے ہمیں یہ دیاوا ہے اور ہم اگر گوھر سے دیکھیں شکل میں تو x y z x y z یہ x w z اس کے بالکل مقابل میں اور ہمیں پتا ہے کہ متوازل اجلہ کے مقابل کے زاویہ متماصل ہوتے ہیں تو ہم اس خصوصیت کا استعمال کریں گے اور لکھیں گے کہ میزر آف زاویہ x y z متماصل ہوں گا میزر آف زاویہ x w z کے اور ہم وجہ میں یہاں لکھ لیں گے کہ متوازل اجلہ متماصل ہوتے لکھیں گے کی بینہ پر کی بینہ پر ڈائرک کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میزر آف زاویہ x w z برابر رہیں گا 135 درجے اس طریقے سے ہم نے ایک میزر آف زاویہ x w z ثابت کر لیے آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک خصوصیت اور پتا ہے کہ متوازل اجلہ کے متصلہ زاویہ متمم ہوتے ہیں یعنی زاویہ x y z یہ زاویہ اور زاویہ y z w یہ دونوں زاویہ جو ہے متوازل زاویہ ہے ہم اس کو بھی استعمال کریں گے اور لکھ لیں دیں کہ میزر آف زاویہ x y z جمع میزر آف زاویہ y z w برابر 180 درجے اور ہم بہ خوبی جانتے ہیں کہ متمم زاویہ کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے ہم وجہ لکھ لیں گے کہ متوازل اجلہ کے مستلہ زاویہ متمم ہوتے ہیں آئیے ہمیں ایک زاویہ کی پیمائش پتہ ہے زاویہ x y z جو ہمیں 135 درجے دیا ہوا ہے تو ہم اس کو یہاں لکھ لیں گے 135 درجے پلس یہ زاویہ جیسی کے ویسی جو ہمیں معلوم کرنا ہے برابر میں 180 جیسی کے ویسی ہمیں پتہ ہیں کہ 135 یہ ایک طرف جمع میں ہیں جب ہم اس کو برابر کے علامت کے دوسری طرف لے جائیں گے تو اس کے علامت تبدیل ہو جائیں گی یعنی یہ جمع سے تفریق میں چلا جائیں گا ادھر بچیں گا اس لئے میزر آف زاویہ y z w برابر 180 تفریق 135 180 میں سے 135 تفریق کریں گے 45 بچیں گا اس لئے ہم ڈائریک لکھ لیں دیں میزر آف w برابر 45 درجے اس طریقے سے ہم نے دونوں زاویہ کی پہمائش معلوم کر لیے پیارے بچوں ہمیں ایک خصوصیت اور پتہ ہے کہ متوازل ازلا کے وطر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں تو ہم آئیے اس خصوصیت کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے کہ متوازل ازلا کے وطر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں یعنی ہم لکھیں گے o a o y o y یہ آدھا حصہ ہے w y ہم نے اس خصوصیت کا استعمال کر کے ہم نے یہ لکھیں ہمیں پتہ ہے o y ہم کو دیا ہوا ہے 5 ہم یہ لکھ لیں گے 5 برابر 1 بٹے 2 0 0 w y اب ہم جو ہے یہ دو تقسیم میں برابر کلامت کے جب دوسرے طرف لے جائیں گے تو یہ تقسیم سے ضرب میں آ جائیں گا 5 ضرب 2 برابر اب یہ ایک سے w y کو ضرب جائیں گے یعنی w y to 2 و y jc و c دونوں کی ضرب کر دیں گے 5 2 10 و y jc و c اس طریقے سے ہم نے w y کی بھی قیمت نکال گئے یعنی لمبائی w y برابر 10 پیارے بچو اس طریقے سے ہم نے مشکی سیٹ نمبر 5 اشاریہ ایک کا سوال نمبر پہلا جس میں ہم کو میزر آف زاویہ x w z معلوم کرنا تھا اور میزر آف زاویہ y z w معلوم کرنا تھا اور لمبائی w y کی لمبائی معلوم کرنا تھی ہم نے تینوں چیزیں اس میں حل کر بتائیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں ایسی میں امید کرتا ہوں جزاک اللہ اللہ حافظ